اس کی ٹیکنگ کا ریزن کیا ہے؟ دنیا کا ہر جلسیم جسم میں منتق ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھوں سے مو میں جا رہا ہے آنکھوں میں مل رہا ہے ناکھ ساف کر رہا ہے یہ کووڈ شوڈ جتنی چیزیں آئیں ہیں یہ آپ لوگوں کو الرڈ کرنے کے لیے آئیں ہیں یہ آج کا ڈنگی بہت میری ہسپتال کے وارڈیں بھر گئیں ہر دوسرا بندہ ڈنگی میں جا رہا ہے میں کہتا ہوں بھئی ٹھیک ہے اگر آپ خواتین کو یہ کہیں کہ پورا لباس پہنیں نہیں پہنیں گی بھئی گھر کی بھی میں نہیں پہنتی چل اپنا کامکار تو اٹھایا ہوں سارا دن آپ بھارک اپنا کٹا فک دا رہنا ہوں تنو آگے ساڑی یاد نہیں مانتی بات لیکن اگر ڈبلی اچھو کہہ دے نا کہ پورے بازو پہنے تو اوپر پھر نارو بھی پالا نہیں ہے گلاوز بھی پالا نہیں ہے ہائے مچھر نہ لڑ دی اچھا او دی ماننا نہیں ہے شریعت دی نہیں ماننا اللہ نے جو کہا اس کو نہیں ماننا ہے بندے نے چھٹو جی جو اللہ سب تو بڑا بندہ تھے اللہ ہی ہے جو تم اللہ تبارک طالعا کہنے ہیں پردہ کرو ادھے پچھے کسی سوچیں نہیں کی وجہ یہ اہی وجہ ہاتھ بندہ خیال ہی نہیں کرتے پانچ وقت جب ہاتھ دوتے ہیں ہاں جی ہر مرتبہ گندگی کو دیکھیں کیسی رات ساری سویا ہوا ہے جب موزن عظام دیتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر کان میں پڑھ رہی ہوتی ہے رضائی اتنی تیاری ہوتی ہے جو جو کہتا ہے کہ حیاء اللہ الصلاة رضائی فرد تے اس نے فرمایا الصلاة و خیرم منہ نوم رضائی سرانہ دے تھلے یار وٹ نونسنسی خدا کا شکر کر تجھے اس قابل سمجھے تو اس نے بولایا آجا جو غلازت جو گندگی جو رات کو تُو پشاپ کرتا رہا اٹھٹ کے جو تُو پخانے کے ذریعے سے ہوا خرج کرتا رہا پتہ نہیں کتنے جرہ سیم تم میں چھوڑے ہیں پھر موقع دے رہ کے آؤ سب سے پہلے ستنجہ کرو آرد کرو صفائی کرو جب جون جون صفائی جسم کی ہوگی تذکیہ نفس کی صفائی پھر وہ ہاتھوں کو دویا یہاں تک یعنی آپ نے تمام سورس آف جمز جو ہیں وہ ختم کر دی پھر جا کے جب سجدہ ریز ہوتا ہے اور جب تُو نماز پڑھتا ہے کبھی غور کرتا ہے تمہیں اللہ کھڑا کیوں کرتے ہیں تمہیں اللہ کی اللہ کی عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے سارا کچھ تیرے لیے کر رہا ہے تیرا سیپا کرنڈے ہے تمہیں بتا ہی کوئی نہیں جب تُو وہاں شوکے مو آدھ دھوکے یا اگر تم نے بیوی سے انٹر کورس بھی کیا ہے تو پھر کہتا ہکم شریعت کا حکم کہا کہ جلدی سے غسل کر کیوں کر اس کا بھی فلسفہ پورا ایک فلسفہ ہے یہ غسل کیوں ہے یہ بات بتا ہوں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آن ہو اور ان کا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپس میں ایک مقالمہ اس کے پر پورا یہ کیوں ہوتا ہے کیوں کرنا چاہیے یہ وضو کیوں کیوں ضروری ہے پشاب کے بعد غسل کیوں نہیں ہے جنابت کے بعد کیوں ضروری ہے یہ بہت بڑی باتیں ہیں